ایمان کی تجدید کرتے رہو رینول کرتے رہو ایمان کو صحابہ نے پوشا سرکار کیفا نجددو ایماننا ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں تو حضور نے فرمایا کسرت سے لا الہ الا اللہ بہت سبحان اللہ کسرت سے لا الہ الا اللہ بہت یہ تمہارے ایمان کی تجدید ہو جائے تمہارا ایمان نیا ہو جائے گا تازہ ہو جائے گا اکسرت سے پڑھا پڑھو اے لڑکا ای اری کیا 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 ہو گیا بیٹو ایمان کی تجدید کیسے ہوگی کسرت سے کیا پڑھنے سے جنا زور سے پڑھنے آن بھی لا الہ الا اللہ یہ محمود زفر آج نات پڑھے ہیں منقبض زیادہ پڑھے ہیں نات کم پڑھے ہیں منقبض زیادہ پڑھے ہیں مولا علی کی نات پڑھے ہیں ایمان حسین کی منقبض پڑھتی ہیں نات زورتار پڑھے ہیں حضور کی تحریف سرکار کی تحریف پہلے خوب نات ہو جائے اس کے بعد صدیق اکبر کی تحریف عمر فاروق عاصم کی تحریف حضرت عصوان غلی کی تحریف پھر مولا علی کی تحریف چونکہ صدیق اکبر مولا علی کے بھی سردار عمر فاروق عاصم مولا علی کے سردار عثمانِ غنی مولا علی سے افضل ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہے مولا علی نے صدیقِ اکبر کے پیچھے نماز ادھا گیا مولا علی نے عمر فاروق عاظم کے پیچھے نماز ادھا گیا مولا علی نے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام اور خلیفہ مانا ان کے پیچھے نماز ادھا گیا ابھی ہوا گیا گیا کچھ دنوں میں ہندوستان میں جو کہ فیزیوں اور شیاؤں دوکمت ہی تیمور لنگ ارکوار کس کس کے زمانے میں ایران سے لوگ آئے تھے وہ سو سالہ جو پیریٹ تھا رافیزیوں کا شیعوں کے غلبے کا پیریٹ تھا اسی پیریٹ میں امام بارا اکھالا تازیہ الان یہ سب کا ماحول اسی شیعوں رافیزیوں کی پیریٹ میں زردار ہوئے ہیں اسی پیریٹ میں سب سے زیادہ چرچہ ان خلفائے راشدین کا نا کر کے خلفائے سلاسہ کا نا کر کے صرف مولا علی کا چرچہ کرتے ہیں اب چونکہ مولا علی رسول پاک کے داماد ہیں اہلِ بیتِ اتھار میں سے ہیں پنجتنِ پاک میں سے ہیں اور ہماری محبتیں ان سے وابستہ ہیں اسی لئے لوگ بولنا نہیں چاہتے تھے کہ مولا علی کا نام کو لے رہے ہو چونکہ اسے محبتیں وابستہ ہیں کیسے بولے گا مولا علی کا نام کیسے لے رہے ہو لیکن چونکہ اب جب دیکھا گیا کہ مولا علی کا نام لینے کی آر میں ان رافیزیوں نے شیخین کریمین کے نام کو دبا دیا ہے ان کا کوئی نعرہ لے لگتا ان کا کوئی چرچہ نہیں ہوتا ان کی کوئی بات نہیں ہوتی جبکہ صدیق اکبر کی ایک رات کا عمل صدیق اکبر کے بعد کے قیامت تک کے سارے لوگوں کے سارے عمال سے افضل ہیں حدیث فاق میں یہ آیا ہے کہ سرکارِ دوجہا علیہ السلام تشریف فروا ہے سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے سرکارِ دوجہا کا سرِ اردس آپ کی گود میں ہیں ہم مسلمانوں کی ماں ہیں اقالِ سلام کا سرِ اردس سیدہ آئشہ کی گود میں ہیں کھلا آسمان تھا آسمان میں تارے تھے سیدہ آئشہ پوچھتی کیا رسول اللہ جتنے آسمان میں تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ یہ تارے کاؤنٹ لیس ہیں بے گنتی تارے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے تارے ہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے کسی ویگانی کتاقت ہی نہیں تو سیدہ آئشہ نے پوچھا کہ سرکار یا رسول اللہ علیہ السلام جتنے تارے آسمان میں اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو حضور نے کہا ہاں ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر اللہ حضور آپ نہیں بولیں گے سوال اللہ یہی ہے یہی ہے رافیزیوں کا اثر کہ مولا علی کے نام پر تو مردہ بھی بولنے لگتا ہے لیکن جو مولا علی کے سردار ہیں جو امام اور خلیفہ ہیں تو یہ چونکہ ہم نے ایسا ماحول نہیں بنایا ہے اس کے ماحول کا اثر ہے اس لیے ورنہ ہمیں آپ کی عقیدت اور محبت پر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی تمام خلفان کی محبت ہے سارے صحابہ کی محبت ہے لیکن چونکہ اثر حضور کی نات ہوتی ہے تو لوگوں میں زلزلالی پیدا ہوتا ہے لیکن پیر صاحب کی منخبہ جا ہوتی ہے تو سارے لوگ چھونے لگتے ہیں کیا پیر صاحب ہمارے حضور سے بڑے ہیں نہیں ہیں لیکن چونکہ ایک ماحول ٹرینڈ بن چکا ہے ٹرینڈ بن چکا ہے جانا غور سے میری بات سنیے حالانکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے ٹاپک ہمارا قرآن اور سائنس ہے قرآن اور ہماری زندگی ہے ہم اس پر گفتو کریں گے اے بابو اے کام بانگ رہا ہے بیٹھو بیس نات صحیف سننے کے ٹائم بیٹے رہا ہے جب نصیحت کی باتیں آنے لیے قرآن حدیث کی باتیں آنے لیے بھاگ گا اسی بھی میں کہتا ہوں کہ نو سے لے کے بارہ تین گھنٹے تقریر کروا اب بارہ بجے کے بعد نات سنو یہ علم دین کی توہین ہو جاتی ہے کہ لوگ کوئی قرآن سنا رہا لوگ بھاگ رہے ہیں کوئی نات شریف پڑھ رہا ہے تو صاحب تا بچوں سے سن رہے ہیں اور نظرانی بھی دے رہے ہیں حالانکہ نات سننا فرض نہیں کچھ زندگی بھر نات نہیں سنے گا تو کافر نہیں ہوگا لیکن قرآن پاک کی تعلیم فرض ہے قرآن پاک علم حاصل کرنا فرض ہے جو فرض ہے اس کو نہیں حاصل کرنا جو فرض نہیں ہے اس کے پیچھے پاگل ہے کیوں؟ کیوں؟ چونکہ ٹرینڈ بن چکا ہے ایسا نہیں کہ نات پاک سننا بھونا ہے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اللہ کی حمد اللہ کی تعریفی اللہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے خالق ہے وہی راضی ہے سب کچھ وہی ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام جو ساری کائنات کے سردار ہیں وہ رات رات بھر اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پائے اقدس کھڑے رہنے کی وجہ سے سوچ جاتے تھے یعنی پھول جاتے تھے تو کن کی عبادت کرتے تھے اللہ کی سرکار اس قدر روتے تھے نماز میں کہ دور کا آدمی بھی آپ کے سینے کی آواز سننے تھے کس کے لئے روتے تھے اللہ کی ہر فخ فخ سرکار کی زمان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا حدیث میاہ ہے مسلم شریف میاہ ہے کہ قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت فکر اللہ کا ذکر کرتے تھے یعنی اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو کہتے تھے کہ تم اللہ کا نام لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور آیا ہے ایک حدیث پاک میں کہ حضور نے فرمایا کہ میں ہر دن سو بار اللہ سے گناہوں کی معافی بانتا ہوں استغفار کرتا ہوں جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بانتا سوچ نہیں سکتا مالدار بھرنے کا سب سے بڑا نسخہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے گناہوں کی بخشش مانتا ہوں یہ کروڑ روپے کی تعویز میں وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ استغفار کرنے میں استغفار کرنے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے ابھی بارش بند ہے انڈیا میں اور اس بارش کے بولانے کے لئے آج سے پچاس سال پہلے سارے مسلمان میدان میں نکل جاتے تھے وہاں خوب روتے تھے نماز پڑھتے تھے دھوپ میں اور جب وہاں سے لوٹتے تھے تو راستے میں تھی بارش ہوتی تھی لوگ بھیگ بھیگ کے اپنے گھر آتے تھے اگر آپ کی عمر ستر سال اسی سال ہو رہی ہے تو آپ بھی کبھی علماء اکرام کے شوق دلانے کے بعد وہ نماز استغفار کرنے ہوں گے لیکن ابھی موبائل سے فرصت ہی کہاں ہے کہ لوگ نماز استغفار کرنے گئے موبائل سے کہاں فرصت ہے لوگ مولانا صاحب کو فرصت ہے کہ آپ کو شوق دلائیں چلو میدان میں چلو نماز پڑھتے ہیں اللہ سے بارش کلیق ماتے ہیں اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ بارش نہ ہو تو نماز مطاق کرو بارش ہوگی مگر اب اماز پڑھنے کو اگر بارش نہیں بھی ہوگی تو سال تو چل جا گیا چونکہ انڈیا گورنمنٹ کے گوڈاؤن ہاؤس میں اتنے دھان اور میہوں پڑے ہوئے ہیں کہ چار سالہ بارش نہیں بھی ہوگی فصل نہیں پیدا ہوگی تو بھی سب لوگ کھالیں گے اب وہ میرے کبھی رہے ہیں کہ اسی کروڑ لوگوں کو میں فری آناس دے رہا ہوں ایک سو چالیس کروڑ کے عبادی انڈیا کی ہے اور یہ اسی کروڑ لوگوں کو فری آناس دے رہے ہیں کیا جھوٹ کی کھیتی کر رہے ہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں صرف پبلک کے سامنے جھوٹ بولا جھوٹوں کا راج ہے جھوٹ کی جھوٹ کی کھیتی کرتے رہو اتنا الوطہ یاد رکھنا کہ جھوٹوں کا ایک کروڑ جھوٹ پر ایک سچ بھاری ہوتا ہے وہ سچ سچ جب رنگ لائے گا سچائی جب رنگ لائے گی تو سارے جھوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ سچائی رنگ لائے گی اللہ کا ذکر حضور ہر وقت کرتے تھے ہمیں بھی ہر وقت ذکر کرنا جائے گا اسی کو قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْوَرْدِ وَاخْتِلَا فِي لَيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَاءِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَوَتِ اس آیتِ قریبانہ اللہ کیا فرماتا ہے انڈاؤٹلیس انڈاؤٹیٹلی انڈاؤٹیٹلی انڈا کرییشن آف دا گیونس انڈ دی ارد انڈا چینجن آف دا نائٹ انڈ دی آسمان اور زمین کی پیدائش میں تیری عقلت کھلنے کی بات ہے بغیر کھمبے کے آسمان کیسے کھڑا ہے کون ہے چھوٹی سی چھت بغیر کھمبے کے کھڑی نہیں رہتے یہ وکمیشال ایک مہام چھت بغیر کھمبے کے کیسے کھڑی ہے کون کھڑا رکھا ہے اگر یہ چھت گر گئی تو پیس جائے گی ساری دنیا اس چھت کے نیچے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں اسی لیے کہ وہ غور نہیں کرتے کہ چھت میرے سر پر کھڑی ہے اور وہ وقت آئے گا جس دن آسمان پڑ پڑے گا ویزن شکتی سما جب آسمان پھڑ جائے گا سورج اور چاند کی روشنی چھین لی جائے تارے چھڑ پڑے گا ویزن کواب کے بنت سر جب یہ آسمان بیچ سے ہڑ جائے گا تو آدمی کا سینہ غم سے پھڑ جائے گا یہ چھت ہے جس کی وجہ سے ہم کو ایک سہارہ ہے کہ چلو سامنے چھت ہے لیکن جب یہ آسمان بیچ سے ہڑ جائے تو اتنا ڈراؤنا ماحول ہوگا اس کو دیتے کے بعد بندہ مر جائے گا یہ چھت ہمارے لیے ہے چونکہ آسمان یہاں نہیں ہے پانچ سو سال ایک مسافر چلتا رہے گا فائیب ہنڈرین ڈیرز تب ایک آسمان کی دوری ہے لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسمان کو ایسا بنایا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سر کے اوپر پڑے ہیں لگتا ہے کہ جیسے آسمان وہاں جا کے گر گر ہے اور وہاں ہم چلیں یہاں سے امریکہ یہاں امریکہ کی دوری یہاں سے کم اوویس ہم سے کم آٹھ ہزار کلومیٹر دوری ہے اب آٹھ ہزار کلومیٹر دور تک آپ چلتے رہیں یہی لگتا ہے کہ آسمان آگے گیرا ہوا ہے آسمان آگے گیرا ہوا ہے یہ ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ میرے بندے کا سینہ غم سے پھٹ نہ جائے اس کا جینا مشکل نہ ہو جائے چار دن آسمان میں سورج نہیں اگتا ہے اگتا ہے لیکن بادل کی وجہ سے روشن زمین پہ نہیں آتی ہے تو آدمی اگتا جاتا ہے چار دن کی باری سے گبرا جاتا ہے بادل سے گھبرا جاتا ہے اور دھوپ ڈے بھی ہو تو چلے گا لیکن دو چار دن جانا اندھیرہ ہوا تو جینا مشکل ہو جاتا ہے اور جب اللہ سورج میں روشنی کو چھین لے گا تو بندے کا جینا مشکل ہو جائے گا تو میرے لیے ہے سورج میرے لیے ہے چاند میرے لیے ہے یہ آسمان میرے لیے ہے یہ زمین میرے لیے ہے یہ رات میں جب سورہ چھپ جاتا ہے تو ستاروں کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے ہماری وحشت دور ہوتی ہے جب یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں تو کبھی تو پندر تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے کہ میں کس کے لیے ہوں کبھی تو پندر غور کرے کہ میں کس کے لیے ہوں یہ آسمان زمین سورہ چاند ستارے سب میرے لیے ہر چیز میرے لئے ہے یہاں تک کہ زمین سے اگنی واری فصلے میرے لئے ہیں یہ گیہوں میرے لئے ہیں گیہوں کے ہزار آئٹم بنتے ہیں یہ جو بریڈ ہے یہ جو برگر ہے یہ چومنگ ہے یہ پاک نہ جانے کیا کیا سب ہے یہ سارے فوڈ میں گیہوں کا آٹا شامل ہے تو ایک گیہوں کے آٹے سے ہزار طرح کی چیزیں ملائی آئے ہیں اسے وئی یہاں آئے ہیں نہ جانے کیا کیا چیز ہے اچھا ول نہیں بھی ہوتا لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ تغیر پسند ہے میرا بندہ ایک چیز نہیں اس کو بدل بدل کر سامان چاہیے اس کو روٹی چاہیے کبھی چاول چاہیے کبھی اور کچھ چاہیے میرے بندے کو عام چاہیے میرے بندے کو لیچی چاہیے میرے بندے کو سنترہ چاہیے میرے بندے کو سیب چاہیے میرے بندے کو انار چاہیے ورنہ ایک انار ہی زندہ رہنے کے لئے کافی ہے تمام فیٹامین تمام پروٹین بلڈ اندر میں پیدا کرنے ہوموکروبین بنانے یہ ساری چیزیں انار میں موجود ہیں کہتے ہیں کہ ایک انار سو بیمار یعنی بیماروں کی ہزہ انار تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تنہائی میں بیٹھ کر صرف اور کر لیجئے دیکھیں وہ بابا جا رہا ہے بابا محبوب زفر کی نات کے ٹائم میں نہیں گئی وہاں وہ دو بابا جا رہا ہے پیشے سے دو بابا جا رہا ہے محبوب زفر تہلیوی السمہ بیہاری کی نات کے وقت میں لوگ بابا نہیں گئے اب جب قرآن کی بات ہو رہی بابا جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے پریشان ہو چکے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہمارے یہ بابا بہت مزہ لے رہے ہیں گفتگو سنوے ہیں اچھا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دیس منٹ کے بعد یہ بابا کو بھی مجھ حاجت پیش آجائے چلے جائے آپ لوگ کو حاجت پیش نہیں آئے گی ساتھ دیں گے نہیں میرا آپ لوگ انشاء اللہ ساتھ دیں گے نا آپ لوگ یہ انشاء اللہ پہوچکور آرہ کے لوگ بڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں خیلی ایسوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اب ایسوکیٹڈ لوگ بڑی لکھے بات پسند کرتے ہیں ورانا اب تک میں ہم ایک کہانی کہنے چکے ہوتے ہیں ہم کو بھی کہانی آتی ہیں ایک کہانی ہم بھی کہہ چکے ہوتے ہیں اکبر بربل کی کہانی ہم کو بھی آتی ہیں بربل بہت چلاک آتی تھا اب اس کا صاحب لوگوں نے کہا کہ بھربل کو بہت چاہ رہے ہیں اب اکبر بادشاہ ان کو چاہ رہے ہیں تم کو ہم بتاتے ہیں کیوں چاہ رہے ہیں ان کا اپنا سالہ ان کی بی 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 بولی کہ ہمارا بھائی کو آپ اتنا مرتبہ نہیں دے رہے ہیں بھربل کو آپ بہت بڑھا رہے ہیں کہا تو تم کو میں بتاتا ہوں کہ تمہارے بھائی میں بھربل میں کیا فرق ہے کہا بتائیے ان کے اپنا سالہ سے اکبر بولا کہ جاؤ ایک کروڑ روپے لاؤ ایک کروڑ روپے لاؤ اب وہ گیا اب تو کوئی خونر تو جانتا نہیں کیسے کروڑ روپے لاؤ ہم اکبر کا سالہ ہم کو ٹکا دو اب دھوست کے مارے کوئی دے دیا پانچ جن ٹکا دو جن ٹکا پھر دوسرے ہم اکبر کا سالہ ہیں بہت سالہ پیسہ مانگیا بہت پریشان رہا گئی گھنٹے تک کون پیسہ دے گا اکبر کا سالہ دے گا دھوست دکھا کر دیا اس کے بعد وہ لاؤیا نہیں پیسہ نہیں ہوا یہ تھوڑا سا پیسہ ہے بیٹھو تو بیٹھو جو بیٹھو جاؤ پیسہ لاؤ بی بی کو بلد بند دیکھنا ہے بیٹھو گیا ایک آدمی کا گھر تھا اس کے گھر کے پاس میں جا کر کے وہ سلک سے لے کے اس کے گھر تک وہ ڈنڈا لے کے ناپنا شروع کر دیا ہو ایک دو تین چار اے ادھر آؤ تمہارا گھر گورنمنٹ کی زمین میں ہے تمہارا گھر گورنمنٹ کی زمین میں ہے یہ گھر یہاں سے ہٹا ہوں توڑو دیکھ رہے ہوں کہ نہیں 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 میرا گھر بہت بہت مہنگا گھر ہے بنا ہوا ہے اب کتنا جتنا لیں گے لیں گے بہت ہم پیسہ دیں گے چھوڑ چھوڑ اللہ پانچ لاؤ پر اب بابا پانچ لاؤ پر لیں گے پھر گیا وہاں پر اپنا شروع کیا کہا ہے تمہارا گھر سڑک رہے ایک کروڑ روپے ایک گھنٹے گھنٹے دے کہا کہ تم کیسے لائے کہا تم کیسے لائے ہم مانگے لو پیسہ لاؤ اکبر کا سالہ کہا کہ دیکھو یہی فرق ہے تمہارے بھائی میں اور بربل میں یہ برین رکھتا ہے یہ اقل سے پیسہ لے آیا ایک اور تمہارے بھائی کے پاس اقل نہیں ہے تو اقل اگر آدمی کے پاس ہو تو بڑا سے بڑا کام کر جاتا ہے تو اکبر بربل کی کہانی تو ہم کو آتی کیسی کہانی لگی آپ کو کہانی لگی نہیں اچھے ہم بھی بول دیا پہلی بار ہی کہانی بہت دنوں کے بعد کفیل بھائی پہلی بار سننے ہوں گی پندرہ سال کے اندر لیکن چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کے ساتھ میں کہانی نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو قرآن سننا چاہئے جو قرآن سننے کا ٹائم ہے نو سے لے کے بارہ اب بارہ بجے کے بعد تحجد میں قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے جو قرآن پاک کو تحجد میں پڑھے گا وہ ولی ہو جائے گا وہ سونے کی دیوار نہیں مٹی کی دیوار کو بولے گا سونا ہو جاؤ تو دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے گا یہ بغل میں بیہار شریف ہے ہمارا گھر تو پورنیا ہے پورنیا سے بیہار بہت دور ہے لیکن آپ کے یہاں سے نزدیک ہے یہاں سے سیدھے جائیں گے بہت کم دوری پہ ہے راجگی مغدوم بیہاری رضی اللہ تعالی وہ مہوے عبادت تھے ایک ہندو پنڈیت آکے بولا کہ بابا اللہ والا کون ہوتا ہے کہا اللہ والا وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کو کہہ دے سونا تو پہاڑ سونا بن جاتا ہے اتنا کہنا تھا کہ سارا پہاڑ راجگیر کا گولڈ میں تبدیل ہو گئے جب آپ نے نگاہ اٹھائی دیکھا سارا پہاڑ گولڈ میں تبدیل ہو گئے کہا پہاڑو میں نے گولڈ بننے نہیں کہا تھا میں تو پنڈی جی کو سمجھا رہا تھا پھر سارا پہاڑ اپنی اصل حالت پہ آگیا ہے یہ ہے اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت صرف ناٹونڈی کرنے ڈراما کرنے ریاکاری کرنے مکاری کرنے دکھاوا کرنے تصنع اور پناہ بٹ سے کام نہیں جلے گئے اللہ ہے ساری کائنات کو دیکھتا ہے جو اللہ سے مسچی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت بنے لگا یہ مت بھوچھو کہ اللہ مجھے کتنا چاہ رہا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ مت بول کہ اللہ تس کو کتنا چاہ رہا ہے اپنے جگر میں چھانکے دے کہ تُو اللہ کو کتنا چاہ رہا ہے بیوی بال بچوں کی خاطر پانچ پانچ رات ہسپیٹر میں ہم جاگ جاتے ہیں اور بچوں کو کھلانے کے لیے فیکٹی کے دروازے پہ رات بر بارہ گھنٹے لاتھی لے کر دربانی کرتے ہیں دس ہزار روپے کمانے کلتا کے بال بچے میرے بھوکے نہ ہو جائے لیکن وہ تحجد کی نماز جس کے پڑھنے میں صرف دس منٹ لگتے ہیں اور یہ تحجد کی نماز قبر کے لیے روشنی کا کام دیتی یہ تحجد کی نماز بیدانِ حشر کی وحشت کو دور کرنے کا کام دیتی یہ تحجد کی نماز آدمی کو خوبصورت بنا دیتی ہے ایک کروڑ روپے کا کریم ایک طرف تحجد کا ایک سجدہ ایک طرف تحجد کی نماز خوبصورت بناتی نہیں تو آپ نماز پڑھ کے آپ دیکھیں تحجد کی نماز پڑھ کے دیکھیں تحجد کی نماز رات میں بندہ پڑھتا ہے شوق سے پڑھتا ہے ریاکاری سے پچھ کے پڑھتا ہے اس لئے تحجد کی نماز مالدار بھی بناتی ہے تحجد کی نماز خوبصورت بھی بناتی ہے تحجد کی نماز قبر کی فیشت کو بھی دور کرتی ہے امریکہ کی عورتوں کی تنظیم کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ مسلمان بہنوں کو کریم لگانی کی چہرے میں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صرف ان کے پیغمبر نے جو پانچ وقت نماز پڑھنے کا آدیش دیا ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں اس سے پہلے جو وضو کرتی ہیں جس میں فیس و آش ہو جاتا ہے وہ وضو کرتی رہیں سجدہ تھوڑا سا لمبا کر دیں چونکہ سجدہ کی حالت میں یہ فیس نیچے ہوتا ہے اور یہ ہارٹ جو بلڈ سپلائی کرتا ہے انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کرتا ہے یہ ہارٹ یہ ہارٹ اوپر ہو جاتا ہے فن ملتار میں چہرے اور سر کی ساری رگوں میں بلڈ سرکولیشن ہو جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ اگر یقین نہیں آئے تو لمبا سجدہ کریں اور سلام پھرنے کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں یہ لمبا سجدہ اس کے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے کوئی کریم کوئی لیکمی کوئی فیر اینڈ لبی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بیوٹی پارلر میں جا کے ایک گھنٹہ تک سجنے سورنے ایک کریم لگایا پھر کپڑے سے پہنچا ایک کریم لگایا پھر کپڑے سے پہنچا ایک لگایا پھر پہنچا ایک گھنٹے تک وہاں چہرہ پہنچوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صرف پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اور ہر نماز سے پہلے وضو کرے وضو میں ہینڈ واس فیس واس لیک واس سب ہے اور نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور سجدہ ٹھوڑا لمبا کر دیں نہ چہرے پہ پہ تانہ نکلے گا نہ چہرہ کبھی فیڈیڈ ہوگا یہ سجدہ اسے حسین اور جمیل یہ بات تو ہم کہتے ہی ہیں مگر امریکن ویمن کانسل کی ایک سرکردہ لیرر اس نے اپنا ریسرچ بیان کیا ہے کہ نماز جنت لے جائے گی وہ اپنی جگہ ہے مگر دنیا میں یہ نماز حسن اور خوبصورتی بھی عطا کرتی یہ کافر کی سمجھ میں تو بات آگئی کہ نماز خوبصورتی بھی دے گی لیکن مومن ہی سمجھ پایا مومن ہی وجہ ہے کہ مسجد اہمیران ہوگی جل سے ہمارے مجھل گئے مدر سے ہمارے مجھل گئے مومن کو صرف ابھی مال چاہیے کافر کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ابھی بھی ائرپورٹ پہ دیکھا وہاں سب ایک بڑا بڑا جھولہ ہوتا ہے اس جھولے میں ایک ایک ہزار والا مالہ ہوتا ہے لوگ نہیں دیکھے کہ اندر مالہ ہے اس جھولے میں یہ ہاتھ گسا دیتا دیکھیں ہوں گے وہ خاص کر کہ جہن لوگ زیادہ یہ کرتے ہیں ابودشت لوگ اس میں ہاتھ گسا دیتا ہے اور ایسے ایسے آنکھ بند کر اپنا پڑھتا رہتا ہے ہوای جہاز میں میں نے دیکھا پڑھتے تھے میں نے کہا یہ حدیث پاک میں تو ہمارے لئے آیا تھا کہ جو ایک ہزار بار درود پڑھے گا اللہ اس کے بدن پہ جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے گا وہ جو باب ہے اس میں اس میں حدیث یہ پڑھے گا جو ایک بار پڑھے گا دس نے کی ملے گی جو دس پڑھے گا ہزار نے کی ملے گی جو ہزار بار پڑھے گا ہرم اللہ جسدہو علم ننر اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو چہنم کی آنکھ پر حرام کر ہمارے بزرگانے دن دیکھیں ہمارے نقیب صاحب نے تھک 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 ہمارے آرہ ظاہر سی بات ہے کھانا نہیں کھانا جانا جانا ہے کھانا کھانا جانا ہے کھانا کھانا اب محبوب زفر کے ٹائم میں بھوک نہیں لگی سہراب دیوریائی کے ٹائم میں بھوک نہیں لگی اب جب بندہ خران حدیث سنانے آیا ہے تو بھوک لگی جب داہر سے بات ہونا ہی ہے یہ تو نیچر سے بخاوت نہیں کر سکتا ہے بھوک آدمی چار جانٹ آ رہے سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ تو نہیں رہ سکتا ہے اس لئے ہمیں کفیل امبر سے کوئی شکایت نہیں ہے ہمیں شکایت یہ ہے کہ جو سسٹم ہمارا ہے اس سسٹم سے شکایت ہے سسٹم چونکہ آدمی نیچر پشاب لگے گا جانا ہوگا پخانہ لگے لگے جانا ہوگا آدمی کو بھوک لگی کی دھوکھانا پڑے گا آدمی ہی تو ہے بگر کھائے وے کیسے بندہ رہ سکتا ہے اب ہمارے مہمان آ رہے ہیں اور سب لوگ آ رہے ہیں دستاربندی کا ٹائم ہو رہا ہے مگر دستاربندی سے پہلے پہلے میں قرآن شریف کی پانچ آیتیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور ان پانچ آیتوں میں کتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں وہ ساری باتیں میں آپ کے سمجھنا چاہتا ہوں اس کے بعدی دستاربندی ہوگی چاہے پانچ بات بتانے میں پانچ گھنٹہ کیا نہ ہو جائے ماشاء اللہ بیٹ جائے جائے پانچ بات بتانے میں پانچ گھنٹے کیا نہ ہو جائے آپ بیٹھیں گے نا آپ تیار ہیں نا اب وہ پانچ منٹ میں ہو جائے پانچ گھنٹہ میں ہو جائے مگر وہ پانچ باتیں آپ سن کے آپ جائیں گے چونکہ جو بچہ قرآن پاک پڑھنے پڑھنے والا قرآن پاک پڑھ کے حافظ بنا ہے جو قرآن شریف ان کو تحفے میں دیا جائے گا حدیع میں اس قرآن شریف کے اندر کیا ہے اسی اندر میں سے پانچ بات میں آپ پہ پہنچاؤں گا اس کو آپ بھور سے سنئے گا وہ پانچ بات ہیں ابھی جو میں نے آیت پڑھئی ہے اس کے علاوہ وہ پانچ بات ہیں یہ الگ سے بات ہے یہ بات تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ دیا اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بعد پانچ آیت میں پڑھوں گا اس کو غور سے سننا پڑھے گا آپ کو سنیں گے آپ لوگ سارے لوگ مل کر کے یہ وہ عزور سے بولیں سبحان اللہ عزور سے بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھتے ہیں کہ بھوج پوری حارتہ ہے یا پورنبی حارتہ ہے پورنیا کے رہنے والا حال میں پورنیا پورنیا میں کون جیتنے والا ہے سب کو معلوم ہے تو پورنیا کے میں رہنے والا ہوں اور آپ بھوج پور کے رہنے والا آپ سونپور کے اس پار کے ہیں اور ہم سونپور کے ہیں اس پار کے ہیں آپ گنگا کے اس پار کے ہیں اور ہم گنگا کے اس پار کے ہیں گنگا کے اس پار والے کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جنگلی ہے ایسی ہوتا ہے گنگا کے اس پار والے کے لوگ غیر ترقی آفتہ کہتے ہیں گنگا یعنی انڈیبلپ اور گنگا کے اس پار کے لوگوں کو ترقی آفتہ کہتے ہیں لوگ بولتے ہیں اب آدمی کا موہ ہے کچھ بھی بولے امریکہ والا بولتا ہم سب سے بڑا انڈیا والا بولتا ہم سب سے بڑا چائنہ والا بولتا ہم سب سے بڑا جاپان والا بولتا ہم سب سے بڑا ہندوستان میں بھی گجراتی بولتا ہم سب سے بڑا اتر پردیس والا بولتا ہم سب سے بڑا کرناٹک والا بولتا ہم سب سے بڑا سب سے بڑا ہے جو اللہ کی عبادت کرے وہی سب سے بڑا ہے نہ کوئی کالا بڑا ہے نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کوئی پٹھان بڑا ہے نہ کوئی شیغ بڑا ہے نہ کوئی جولہا بڑا ہے نہ کوئی نتاب بڑا ہے میرا قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے درنے والا ہے رضور سے بھلیں سبحان اللہ کوئی شیخ اور پٹھان کوئی نداب اور جولہا بڑا نہیں جو اللہ کی عبادت کرے وہی سب سے بڑا ہے جس کے دامن میں گناہ کم ہے وہی سب سے بڑا ہے ایک ہزار بار گناہوں کی کیچڑ میں دھسمے والا چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو بے ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے چاہے وہ مدینہ میں کیوں نہ پیدا ہو وہ ہمارے نزدیک کوئی فیلوس کا نہیں ہے اور ہندوستان کے بھوجپور کے دہات و چھتر پورا اگر کوئی ایمان والا حل چوتا ہے وہ ایمان بھی ہے نماز بھی اس کے پاس ہے تو مدینہ میں پیدا ہونے والے کافر سے کروڑوں گناہ یہ ہندوستان کا دہاتی حل جوتنے والا اچھا ہے یہی ہے اسلام یہی ہے اسلام ایسا نہیں کہ کوئی شہر میں پیدا ہوا تو کہو اچھا ہے دہات میں پیدا ہوا تو وہ حبیر ہے اچھا دہات کے بچے ہی ٹی ایم بن رہے ہیں اور شہر والے اپنا جھال بجا رہے ہیں آپ جتنے کھی مولانا مولوی ہیں سب غریب ہر کے بچے ہیں سب دہات کے ہیں شہر کے بہت کم لوگ پڑھاتے ہیں یہ بغل میں جہان آباد ہے بغل میں ارول ہے پٹنا ہے پٹنا شہر کے کتنے بچے پڑھتے ہیں مدر سنے اروال ٹاؤن کے کتے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں جہان آباد شہر کے کتے بچے پڑھتے ہیں بغلما اور انگاباد ہے اب سروے کرنا ہے پورے شہر میں کیس لکھ کی آبادی ہے تو کتنے بچے پڑھتے ہیں دیہات میں ایک طرف سے ایک ایک سو مولانا ملے گا لیکن جیس دن دیہات میں بھی پیسہ آگیا مال آگیا فرچونر دوڑنے لگا پھر وہاں بھی لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پانا چھوڑ دے گا مال نہیں ہے اسی لئے سہارا ہے مدرسے میں ڈھان دے اس کو لیکن جب دستیس سال کے بعد جب دیہات میں بھی خوب مال چلا جائے گا مدرسے میں ایک بچہ نہیں ملے گا اللہ کرے کہ لوگ غریب رہے ہیں تاکہ آلی پیدا ہوتے رہے سبحان اللہ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ مالدار ہیں تو مومن ہیں جس دن وہ خریب بنے کافر ہو جائے کچھ لوگ غریب ہیں مومن ہیں جس دن وہ مالدار بنے کافر ہو جائے اب کوئی نہیں جانتا کہ غریبی میں یک مومن رہے گا یا مالداری میں مومن رہے گا کوئی نہیں جانتا اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جب تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ کل what will happen tomorrow کل کیا ہوگا کل کیا ہونے والا ہے تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میں مالداری میں مومن رہوں گا یا غریبی میں تو بس سرے تسلیم جھکا دے رب کے سامنے اور بول الہی میرے لئے بھلائی جس میں ہے وہ عطا پڑا اگر غریبی میں میرا ایمان سلامت رہے مالک مجھے غریبی دے کے سبر دے دے اور اگر مالداری میں ایمان سلامت رہے تو مالداری دے کر ہمیں تقویٰ کی دولت عطا پڑا دے اسی لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ راضی بارزہ رہنا خدا کی تقدیر پہ راضی تھی اور حضورت فرماتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حق نصیحت کرتے ہیں جو پانچ باتیں آپ نے کہی تھی اس میں سے ایک بات یہ کہی تھی ابو حریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا یعنی اللہ نے تیری تقدیر میں جو لکھ لیا جتنی روزی لکھ لیا زیادہ ہاتھ پہر مت مارنا زیادہ مالدار بننے کی دعا مت کرنا بلکہ تقدیر پہ راضی رہ تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا ایک بالتی پانی پینے کے بعد بھی پیاس نہیں کجھے برف برف کالا ہوا پانی پی رہا ہے پیاس ہی نہیں پینے میں اچھا لگ رہا ہے پیاس نہیں بوجھ رہی ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے یہ پنشمنٹ ہے کہ پیٹ پھڑ جائے گا اس کا ایک بالتی پانی میں برف کالا ہوا ہے پی رہا ہے پی رہا ہے پیاس ہی نہیں بوجھ رہی ہے یہ سزا ہے ایک گلاس پانی پیا آسودہ ہو گیا یہ ایک گلاس پانی وہ دس بالتی پانی پینے سے بہتر ہے اس لئے وہ ایک روپیہ جو حلال سے آیا اب بندہ اس پر سٹیسفائیڈ ہے مطمئن ہے وہ کروڑ کمانے کے بعد جو بندہ پیچین ہوتا ہے اور چاہیے اور چاہیے وہ سزا ہے اور ایک ٹاکہ دے کر سبر دے دیا اس سے بڑا دھنوان ہوئی اس سے بہتران ہوئی اصل چیز ہے پیسنس اصل چیز ہے کونٹینٹ میں اصل ہے تبکل اصل ہے یقین اصل ہے اللہ پر بھروسہ یہ بھروسہ ختم ہونے کی وجہ سے کروڑوں کمانے کے بعد بھی چھانوروں جیسا آدمی کرتا ہے قرض کے پوچھ میں دبا ہے جہاں ایک ٹاکہ تھا تو کوئی تمنہ نہیں تھی ایک کروڑ ہاتھ میں آیا تو اب مکان شہر میں خرید لیں گے اب مکان شہر میں خریدیں گے زمین ایک یدہ دیگا کے پلوٹ ہے ایک اس کو خریدیں گے اب اس کی قیمت ہے پانچ کرو یہ اس کے پاس ہے ایک کرو مگر دل میں لالچ ہے کہ اب ایک کروڑ ہے تو جب زمیندار بن جا ہے شہر میں زمین خرید لیں یہ شہر میں زمین خریدیں گے وہاں ڈیڑھ کرو پیسہ ہے پاس میں ایک کرو مگر حیمت کہتا ہے چلو قرضہ لے لیں اب قرضہ جہاں لیا مکان تو خرید لیا لیکن یہ پچاس لاکھ جو قرضہ ہوا اس قرضہ کو عدا کرنے کے لئے اس کی ٹوپی اس کے سر پہناتا ہے اس سے لے کر کے اس کو پہناتا ہے اس سے لے کر کے اس کو پہناتا ہے تو اب جو اسی طرح کرتا رہا جس کا قرضہ نہ عدا اسے موچ چورا کے بھاگتا رہتا ہے فون سویچ آف کر دیتا ہے جس کا قرضہ لیا اس کی گلی سے جانا چھوڑ دیتا ہے یہ بجدلی کی زندگی یہ قرض کے بوجھ میں تب کہ یہ موچ چورانے والی زندگی اور قرض کی وجہ سے سہر کھانے کا جو انتظام یہ کر رہا ہے یہ کس نے کہا حضور سے ہٹ کے جینے کی وجہ سے آگ لگی ہے زندگی میں بیچینی ہے عدمی اپنان ہے حوص ہے مزید کی حوص ہے یہ سسا ہے اللہ کی طرف سے ایک کروڑ کی عادت تمہیں مست رہنا چاہیے لیکن یہ ڈیڑھ کروڑ کا پلان بنا کے بکھاری سے بتر ہو گیا کہ ایک بکھاری کو دس ٹکا دیا وہ دس بار دعائیں دیتا ہے ہم مست رہتا ہے اس کو دس لاکھ بھی قرضہ دیتا ہے تو شکریہ تک عدانی کرتا ہے جو ان کو پچاس لاکھ کی ضرورت ہے وہ دس ہزار سے کیا ہونے والا دس لاکھ سے کیا ہونے والا ہے تو وہ روپیہ جو بیچین کر دیں جو حوص جگہ دیں اس سے بہتر ہے وہ غربہ جس میں بندہ سچی سائیڈ رہے جس میں مطمئن رہے ہیں آگ ساری دنیا بیچینی کی آگ میں جل رہی ہے حوص اور لالچ کی وجہ سے آپ دنیا لوڑ کے آکے پھر وہی کہانی پڑ رہی ہے کہ نہیں سبر کیجئے توقل کیجئے پیسینس رکھئے دھائیر یہ رکھئے تناب کیجئے امریکہ کے لوگ جب عرب پتی زہر کھا کے مرنے لگے وہاں کے دانشور کہتے ہیں ہندوستان کے عرب پتی جب آسی کے بندے پہ پٹنا میں لٹک گئے تو اب یہاں کے دانشور کہتے ہیں سبر بہت بڑی دولت ہے سبر رکھئے تھیری رکھئے زیادہ اپنی اوقات سے چادر مت پھیلائیے زیادہ لالچ مت کیجئے ورنہ اسی کیچور میں لگ پت ہوگے زہر کھا کے مرنا پڑے گا تو جسی سبر اور تناعت کی بات وہی تناعت کی بات مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے کی ہے اس لئے جب دنیا تباہی کا تماشا دیکھ کے سچائی کی تلاش میں آئے گی کوئی نہیں ملے گا سوائے محمد عربی کے جب مصطفیٰ کا پیغام دنیا سنے گی تب لوگ کہیں گے کہ جہاں ہم بھٹک رہے تھے اب امید کی کرم مصطفیٰ کی ذاتے کرم اسے میں دیکھتی اس لئے نہ کوئی فیکیانک پڑا ہے نہ کوئی پروفیسر بڑا ہے نہ کوئی تنکر بڑا ہے کوئی بڑا نہیں آلہ حضرت کی زبان میں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و والہ ہمارا اس نبی محترم سے سچی محبت کیجئے اس نبی محترم کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں نافذ کیجئے سرکار دو جہاں کی حدیث کو اپنے دیوار میں لکھ کے رکھ رہے ہیں روزانوں پر نگاہ پڑے اور وہاں سے نئی اسپریٹ لے کر اپنے دن بھر کے کام کا آغاز کیجئے آج ہمارے بچوں کو گاندھی کی بات یاد ہے امبیٹ گرجی کی بات یاد ہے آپ صاحب جارج برناٹ شاہ کی بات یاد ہے جارج واشنٹن کی بات یاد ہے آئین سٹائن کی بات یاد ہے نیوٹن کی بات یاد ہے ویلیم ورٹس ورٹس شیکسپیر ایسٹی کولیویج کی بات یاد ہے مگر یاد اگر نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات یاد ہے ہمارے بچے فیزس پڑھ رہے ہیں کیمشی پڑھ رہے ہیں بھائیلوجی پڑھ رہے ہیں مگر زندگی کو روشنی دینے والی جو حدیث ہیں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں جرہاں غور سے سنیے سرکار دو جان اسلام نے ہماری لیے کیا کیا نسکتہ فرمائے پانچ لاکھ احادیث میں سے ایک پانچ حدیث امام آزم نے اپنے بچوں کی نصیحت کے لیے لکھا تھا کہ میرے لال میرے بیٹے پانچ لاکھ احادیث کے بھنڈار سے تیرے لیے میں نے پانچ حدیث چنی ہے تاکہ تیری زندگی میں روشنی پھیلے اس پانچ میں سے ایک حدیث پاک وہ ہے جس کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے جس کو میں نے پڑھ کے سنایا میں اس کا ترجمہ میں ٹھہر کے میں بھی کرتا ہوں لیکن پہلے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو اس آیت کریمہ میں کیا کہا اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں تیری آنکھ کھلنے کی بات ہے رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں تیرے لیے ہدایت ہے آنکھ کھلنے کی بات ہے اقل مندوں کے لیے نصیحت ہے کیوں رات کے بعد دن آتا ہے دن کے بعد رات آتی ہے صرف دن ہی ہوتا تو جینا محال ہو جاتا صرف رات ہی رہتی تو جینا مشکل ہو جاتا اس لیے اللہ نے رات کے پیچھے دن دن کے پیچھے رات لیتا کہ ہمارا جینا آسان ہو جاتا دن پھر کام کریں رات پھر آرام کریں اور پھر آرام کرنے کے بعد جب دوبارہ سورج نکلے تو پچھلے دن کی ساری تھکاوٹ کو یہ آٹھ گھنٹے کی نین ختم کر دے اور دوبارہ کام کرنے کی انرڈی یہ نین ہم کو دے دے اس لیے تیرے لیے رات بھی مفید ہے تیرے لیے دن بھی مفید ہے میں نے دن اور رات تیرے لیے بلائے ہیں آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے آسمان سے پانی گرتا ہے زمین سے فصل پیدا ہوتی ہے تو آسمان زمین دونوں میں ایک گہرا ریلیشن ہے پانی وہاں آس رہتا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے وَفِسْسَمَعِ رِزْقُكُمْ آسمان میں تیری روزی ہے روزی نکلتی ہے زمین سے اللہ کیا کہہ رہا ہے وَفِسْسَمَعِ رِزْقُكُمْ آسمان میں تیری روزی ہے کیا مطلب آسمان میں یہ سمندر کا کھارا پانی اوپر کھلا لے جاتا ہے اور پھر ایک پروسس کے ذریعے اس پانی کو میٹھا کر کے وہاں سے زمین پہ گراتا ہے اور پھر یہ زمین لہلہاتی بھی فصل پیدا کرتی ہے تو اس کا کہرا کنیکشن آسمان سے ہے اس لیے کہا گیا کہ تیری روزی آسمان میں اگر آسمان سے پانی نہ گرے تو سمندر ندی نالا تلاف سب سوک جائے اور نہ چاپاکل میں پانی آئے نہ کونے میں پانی آئے نہ تلاف میں پانی آئے یہ وہی سمندر کا نمکین پانی ہے جو ملکہ بن کے آسمان سے گرتا ہے وہی میرے چاپاکل ہینڈ پائپ میں آتا ہے وہی تلاف میں جمع رہتا ہے وہی بڑے بڑے ٹیم میں جمع ہوتا ہے اور وہی پانی زمین کے اندر جاتا ہے اور پھر زمین سرخیز ہو کر زندہ ہو کر مریب زمین دوبارہ فصلیں پیدا کرتی ہے اس لیے اللہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں تیرے لیے آپ پھلنے کی بات ہے آسمان بھی تیرے لیے زمین بھی تیرے لیے رات بھی تیرے لیے آتین بھی تیرے لیے اگر تم نے خور کیا تو خور کرنے والا کون ہوگا اقل من جو پیبکوف ہوگا وہاں سے کھائے گا پیئے کا کپڑے کا مقابلہ جوتین کا مقابلہ مکان کا مقابلہ گاڑی کا مقابلہ کہ ہماری گھڑی پرانڈین ریع صاحب راڈو کی گھڑی ہے ہمارے ہاتھ میں ٹائٹن کی ٹیمتی گھڑی ہے ہمارے پاؤں میں فلاں گھڑی فلاں جوتا ہے خادم ہے تو پاٹا ہے تو ریڈینڈ چیف ہے تو وڈ لینڈ ہے یہ مقابلہ جوتے کا لوگ کر رہے ہیں مقابلہ کپڑے کا کر رہے ہیں مقابلہ مکان میں لگے ہیوے ٹائلز ماربیل کا کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ماربیل برانڈین ٹیمتی ہے مگر تم برانڈین کب بنے گا یہ تیرا جوتا وڈ لینڈ کمپنی کا برانڈین ہے لیکن تو برانڈین کب بنے گا یہ ہاتھ میں گھڑی راڈو کمپنی کی ہے گھڑی برانڈین ہے مہر تو برانڈین کب بنے گا اگر کوئی دیہات کا کلوہ دو لاکھ کی گھڑی پہن لے تو وہ گورا نہیں ہو جائے گا اگر دیہات کا کوئی بیوکو کمان پاگل وہ پانچ لاکھ کا جوتا پہن لے تو پھر وہ اقلمند نہیں ہو جائے گا تو گھڑی اچھی ہے تو اچھا کب بنے گا چپل اچھی ہے تو اچھا کب بنے گا تو اسلام کہتا ہے کہ چپل چوتے کپڑے کا مقابلہ مت کر تیری اچھائی تیرے اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے تیرے کردار سے ظاہر ہوتی ہے جس کا آچرن جس کا صوبہ جس کا ویوہر جس کا بیہیویر جس کا کریکٹر جتنا اچھا ہوگا وہی اتنا سب سے پیست آدمی ہوگا مصطفیٰ کہتے ہیں اِنَّ مِنِ خِيَارِكُم اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقَ دَا بیسْتَ امونگ یو آر دوز ہوس کیریکٹر ایس دا بیس تمہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا کنڈک جس کا کیریکٹر بہتر ہے تو ہماری بہتری گھڑی سے نہیں ہے ہماری بہتری اخلاق سے ہے اچھا ہی سے ہے تقوی پریزگاری کے گھڑی مکان کپڑا دوکان ساب ماربیل چمکا رہا ہے ماربیل اچھا ہے تم اچھا کپ بنے گا تیرے گھر کے بات روم میں ٹائل سے اچھے لگے ہیں مگر تُو اچھا کپ بنے گا نو رہے ٹائل سے نو رہے ماربیل لیکن اگر اخلاق ہے آدمیت ہے آنیسٹی ہے ایمانداری ہے تو اس سے مولاقات کے لیے آسمان سے فرش رہا ہے اور اگر مکان دوکان کاری چھکڑا ہے اخلاق اچھا نہیں یہ جانور کی طرف بول رہا ہے گھمنڈ کا پتلا ہے آنے والے لوگوں کو اپنے سامنے انلو سمجھتا ہے کسی کو سمان نہیں دیتا گاؤں کے سارے لوگوں کو گیدر سرد گیدر سمجھتا ہے یہ سب کے سب میرے سامنے اس کی کیا اوقات ہے تو معلوم ہے وہ تنہا رہتا ہے کوئی اسے ملنے نہیں آئے کوئی اسے مصافہ نہیں کرے گا عید کے دن وہ پہنز بن کے اپنے کرسی پر بیٹھا رہے گا کوئی سلام کرنے نہیں آئے گا اس لئے کہ گھمنڈ کا دوست نہیں ہوتا ہے دوست اس کا ہوتا ہے جو دوسروں کو سمان دیتا ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے تو دوسروں کو عزت دینے والا آدمی وہ گھمنڈ کی پتلا بن کے نہیں بیٹھتا ہے دوسروں کے گھر جاتا ہے دوسروں کو سلام کرتا ہے دوسروں کو عزت دیتا ہے جس کا اخلاق بلند ہو اس کے دوست رہتے ہیں جس کا اخلاق نہیں ہے وہ تنہا بیٹھا رہتا ہے آدمی اس کا رشتہ دار اس کے پاس نہیں آتا ہے لیکن جو اللہ سے درتا ہے مخلوق کی خدمت کرتا ہے دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے سمان دیتا ہے آدمی کی بھی پیڑ لگی رہتی ہے آسمان کے فرشتوں کی بھی پیڑ لگی رہتی ہے فرشتے اس سے مسافہ کرنے آتے ہیں راستہ چلتے اس سے مسافہ کرنے آتے ہیں فرشتے اس سے ملاقات کرنے آتے ہیں جہاں کتہ ہوا فرشتہ نہیں آتا ہے جہاں تصویر ہوا فرشتہ نہیں آتا ہے جس گھر میں کوئی ناپاک آدمی جنوبی رحمہ فرشتہ نہیں آتا ناپاک ہوا رات میں نہائے گا دو بجے دن میں جتنا قدم وہ چلے گا اس پر وہ زمین اس کے لئے بدعا کرتی رہے گی جیسے ناپاک ہوا فوری نہا لے جہاں جنوبی ہو یعنی جو محتلیم رہے ہیں ناپاک آدمی وہاں فرشتہ نہیں آتے جہاں کتہ پالا جائے وہاں فرشتہ نہیں آتے جہاں تصویر جس گھر میں ہو چاہے پیر صاحب تصویر ہی گھر میں کونہ لٹکے وہاں فرشتہ نہیں آتے جو کہ تصویر حرام ہے تصویر کچھنا حرام ہے جہاں تصویر ہو جہاں صاحب کتہ پالا جائے جہاں بے نمازی ہو سارے لوگ گھر کے سو گئے دن نکل گیا فضر کی نماز کوئی نہیں پڑا اس گھر سے فرشتے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں فرشتے اس گھر میں آتے ہیں جہاں نمازی رہتے ہیں جہاں پاک لوگ رہتے ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی لوگ رہتے ہیں نہیں سنی اپنے حدیث کہ ایک صحابی صبح صبر سرکار کے پاس آکے کہا حضور میں رات میں قرآن پڑ رہا تھا اب میرے سامنے گھوڑا گھوڑا بندہ ہوا تھا میں نے دیکھا گھوڑا گوشل رہا ہے کود رہا ہے میں جب ان کے سامنے گیا تو دیکھا کہ قرآن سے لے کے آسمان تک ایک نور کا حالہ ہے نور کی ایک قندیل لٹک رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ قندیل ہے اور پھر جب وہ میں قرآن شریف پڑھنے لگتا تو گھوڑا اچھلنے لگتا جب میں قرآن بند کر دیتا جو گھوڑا خاموش ہو جاتا تو آقا نے فرمایا کہ تم کیا پڑ رہے تھے کہا سرکار میں سورہ قحف کی تلاوت کر رہا تھا سورہ قحف کی تلاوت کر رہا تھا حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ وہ تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی قطارہ ہو گئی تھی ان فرشتوں کو دیکھ کر تیرا دھوڑا اچھل رہا تھا پتا چلا کہ جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کی آنت ہوتی ہے ان فرشتوں کو آدمی نہ دیکھے دیکھے مگر جانور دیکھتا ہے آدمی اور جنات کے لبا ساری مقلوق دیکھتے ہیں ان فرشتوں کو جہاں تلاوت ہوگی وہاں فرشتوں کی آمد ہوگی جہاں رات پر انسٹاگرام چلے گا جہاں رات پر یوٹیوب پر گندی تصویریں ہوں گے جہاں واتس اپ پر گندے گندے پچر اور مناصر ہوں گے جہاں آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے دس منٹ کا ٹائم نہیں ہے وہاں دس گھنٹے بیٹھ کر بوبائیل چلانے کی فرصت ہے اپنے یاروں اپنے دوستوں اپنے گرل فرینڈ اپنے بوائی فرینڈ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس رات کے دس گھنٹے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے موجود ہے کل جب بچے کی خطرے میں آتے ہیں کل جب نگاہ کے سامنے موت ناشنے لگتی ہے طبیعت عامر کے پاس دوڑ کے جاتا ہے دو آدھ ہے تاویز دے فنادھ ہے اللہ کی قسم ایک کروڑ تاویز گلے میں پہن لے آم کے پیڑ میں ڈال دے آم کے پیڑ سے لیچی نہیں پیدا ہو گئی آم کے پیڑ سے آم نکلے گا گہوں کے کھیت میں ایک کروڑ تاویز ڈال دے وہ گہوں کے کھیت سے گہوں کے بیچ ڈال کر باسمتی دھان وہاں چاول وہاں سے نہیں نکلے گا دھان روپلے کے بعد ایک کروڑ تاویز اپنے پچاس لاکھ پیروں سے لاکھ میں لگا دیں وہاں سے مگڑا اور پاجرہ اور کھوکی کتی نہیں ہوگی جیسا دانہ وہ ایسی فصل جیسا درخت وہ ایسا پھل تو آپ کام کرو اللہ کے ناراضگی کا وقت تاویز اللہ کے سوچو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور کام میرا بن جائے نہیں ہوگا نہیں ہوگا کہیں بنے گا کام جہاں تصویر ہو وہاں خوطہ کے فریشتے نہیں آتے رات رات پر چھینگ اپنے گھروں میں بیرو کی تصویر اپنے نادہ کی تصویر اپنے پیروں کی تصویر سے سجا دیا اور گھر میں دکتہ پالا یہ ہوتوں نسارہ کی طرح اور جب کل کلیل پگڑ گیا صحت پگڑ گئی دولت گھڑ گئی آمدنی گھڑ گئی نوکلی چھوٹ گئی بچوں بچے کی نوکلی خطرے میں آ گئی داماد بیمار پڑ گیا بیٹھی کو کینسر ہو گیا اس وقت یہ ناچتا ہے کہاں سے ملے اجمیر جائیں بغداد جائیں ارول جائیں کہ بھی ہر شریف جائیں کس مولانا کے پاس جائیں کون تعویز دے دے اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے کوئی تعویز کام ہی کرے گی اس لئے ہمیشہ اس ناراضگی والے کام سے بچتا رہا فرشتے آئیں گے کیسے خدا کی رحمت اترے گی کیسے مصطفی رازی ہوں گے کیسے وہ کام کرتا رہا مصطفی رازی ہوتے ہیں جس گھر میں تقویٰ ہو جس گھر میں سجدہ ہو جس گھر میں تلاوت ہو جس گھر میں درود ہو جس گھر میں ذکر ہو جس گھر میں گھر کے مرد عورت سارے لوگ نماز پڑھیں جہاں عورتیں الگ تس تلاوت کر کے روئے مرد الگ تلاوت کر کے روئے الگ کوئی ذکر اللہ کر رہا ہو کوئی درود پڑھ رہا ہو وہاں ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا دعا کے لیے یہ تیرا ذکر تجھے تباہی سے بچا دے گا یہ درود تباہی سے بچا دے گا اس لیسے دکٹر اکبال کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے کیا ہوگا خود ہی کو کر بھنم دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ودا بندے سے کوئی پوچھے بتا تیری رضا کیا یہ سارا کھیل ہمارا بگاڑا ہوا اور ہم کہتے ہیں اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے کام سارا کا سارا ہندووں جیسے سارا کام کافروں جیسے بال بچوں کا پھٹا ہوا پینڈ کافروں جیسے چاروں طرف سے جوکر کی طرف بنا ہوا ہیئر اسٹائیل کافروں جیسے شادی بھی ہمیں ڈانس کافروں جیسے جوان لڑکیوں کا بغیر دپٹا کے چل کے سماج کے لڑکوں کو زنا کی دعوت دینا کافروں جیسے اور جب کماشہ بگڑتا ہے بیٹے کسی کافر کے ساتھ باگ گئی پورے سماعت پورے ہندوستان میں تھو تھو مچنے لگی سارے لوگ ان کے ماباب خاندان کو کوسنے لگے بیٹا انجینئر ڈاکٹر بننے کے شوق میں احمد آباد گیا اس بیٹے کو میں نے دین نہیں سکھلایا تو اس کی نزدیک نوکری خصورتی پیسہ مکان احمد آباد سیٹی میں گھر یہی سب سے بڑا ایم آف لائف ہے اس ایم آف لائف کو حاصل کرنے کے لئے مکان بھی قریبتا ہے احمد صورت لڑکی کو حاصل کرنے کے لئے وہ ساتھ پیار محبت کے کھیل رچاتا ہے ماں چھوٹے باپ چھوٹے اپنی پیدائی سی زمین چھوٹے برگوہ لڑکی چاہیے تو انہوں نے لڑکی کو ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا مکان کو سب سے بڑا مقصد بنایا تو ہم نے بچے کو کب بتایا تھا کہ آخرت سب سے بڑی چیز ہے جنت سب سے بڑی چیز ہے یہ دنیا کا سو سال ایک سیکنڈ ہے مرنے کے بعد کا ایک دن پچھاس ہزار سال کے برابر ہے اسدر عزت وہاں کی اسدر رہت وہاں کی اسدر نعمت وہاں کی اللہ خوش ہو رسول پاک راضی رہے جنت مل جائے اگر دنیا میں ٹی ام بی بن گیا تو تیس سال نظری کر کے ٹاکہ کما کے چھوٹا سا گھر بنائے گا پھر ستر سال کے